السلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے مہدی کہ آپ سے بسیئے ہوگئے نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فراز روچکے ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں یا قوید کی خبر سے ہمیشہ کے لیے اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیں کیونکہ میں آپ کو اس میں کافی زیادہ ایمپورٹنٹ جو ہے انٹرومیشن دینے والا ہوں اور یہ ان لوگ کے لیے کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جاتا جو لوگ چھٹی پہ آئے ہوئے ہیں قوید سے یا پھر جو لوگ ابھی قوید کے اندر کام کرتے ہیں اور خاص کر کے جو ساٹھ سال سے اوپر گئے ہیں وہ لوگ ضرور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تو چلیے بینظری کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں چینل پہ پہلی ہو رہا ہے تو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کرتے ہیں چاکہ ان فیچر آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ملتے رہے ہیں اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جڑے رہے ہیں تو سب سے پہلے اپ ڈیٹ کے طرف بڑھتے ہیں جو بڑی اپ ڈیٹ نکل کر رہی ہے قوید کے اندر جو ہے ویڈیٹ ویڈا جو ہے شروع ہو چکا ہے ہاں آپ نے صحیح سنا قوید کے اندر ویڈیٹ ویڈا شروع ہو چکا ہے اور یہ کون کو لوگ ویڈیٹ ویڈا لے سکتے ہیں پوری ٹیٹیلز میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ ڈیریکٹلی جو ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ جو ہے سب ہی لوگوں کو ویڈیٹ ویڈا مل جائے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے جو ان لوگوں کو ویڈیٹ ویڈیٹ ویڈے ملے گا جو لوگ ٹیچر وغیرہ ہیں اور قوید کے اندر سکول وغیرہ چال ہو گئے ہیں اور ان کا ویڈا جو ہے ایکسپائر ہو گیا ہے وہ جا نہیں پائے اس کرونا وائرس کے مہماری کوئی ایسے تو وہ لوگ جو ہے وزیٹ ویزا لے کے جا سکتے ہیں اور وہاں پہ جانے کے بعد میں تیس دن کے اندر جو ہے اپنا وزیٹ ویزا ٹرانسفر کرا سکتے ہیں یعنی کہ اکامہ لگا سکتے ہیں اور یہ آپ کو جاننا ضرور تھا کہ ابھی وزیٹ ویزا شروع ہوا کے نہیں ہوا تو یہ صرف ٹیچر کے لیے ہیں اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ اپنا وزیٹ ویزا لے کے جا سکتے ہیں اور قویت کے اندر انٹری کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں وہاں پہ جا کے اپنا وزیٹ ویزا ٹرانسفر کرا سکتے ہیں تو آپ کے لیے کافی بہتری نیوز ہے اگر آپ پہلے سے وہاں پہ کام کرتے تھے اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ اپنا وزیٹ لیجیے اور قویت کے اندر انٹری کیجئے اور جانے کے بعد میں اپنا جو بھی کام ہے وہ شروع کیجئے تو یہ بڑی اپڈیٹ تھی اب بڑھتے ہیں اگلی اپڈیٹ کی طرف جو اپڈیٹ آر یہ نیو کانون جو ہے قویت کے اندر لاغو ہو چکا ہے اور وہ جو ہے پاس بھی ہو چکا ہے جانسے کہ آپ نے پہلے بھی کافی بڑی اس کے بارے میں نیو سنی تھی اور کافی زیادہ چرچے میں رہا تھا کہ ساٹھ سالہ سے اوپر لوگ جو رہ چکے ہیں یعنی جن کی عمر ساٹھ سال ہو گئی ہے اور اس سے زیادہ جو عمر والے لوگ ہیں ان لوگ کو جو ہے اب نیا وزا نہیں دیا جائے گا تو یہ کانون بلکل فائنلی پاس ہو چکا ہے اب جو دوہزار اکیس سے یہ لاغو کر دیا جائے گا ایک جنوری سے جتنے بھی ساٹھ سالہ وارے لوگ اگر قویت کے اندرہ پلائی کرتے ہیں تو ان کو وزا نہیں دیا جائے گا اگر ان کی ساٹھ سال سے اوپر ایج ہے تو اگر قویت کے اندرہ بھی کام کر رہا ہے کوئی بھی بندہ تو ان کا ایکامہ بھی نہیں رینیول کیا جائے گا اگر ساٹھ سال سے آپ کی زیادہ ایج ہے تو لیکن دوہزار اکیس میں جو ہے نئے وزا بھی میں نے آپ کو پہلے ہی بتاتے تھے کہ دوہزار اکیس میں جو ہے نئے وزا نکلیں گے اور یہ سال تو پورا مانکھ چلئے کہ اس میں تو مشکل سے ہی نئے وزا نکلیں گے امپلومنٹ تو یہی چیز ابھی کانون میں لاغو ہو چکیا اور بتا جا چکا ہے کہ اب جو نئے وزا نکلیں گے وہ دوہزار اکیس میں ساٹھ سال والوں کے لیے نہیں نکلیں گے تو ہو سکتا ہے اور اگر آپ کے پاس میں ڈگری نہیں ہے آپ کی سال سال ایج آگئی ہے تو آپ کو جو ہے گویس سے نکلنا پڑے گا جلدی ہی کیونکہ اگر آپ کا ایک کام اختم ہونے والا تو رینیول نہیں کیا جائے گا تو یہ کچھ لیٹر ایسٹ اپ ڈیٹ تھی سوچے گا آپ لوگوں تک پہنچا دی جائے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا گا پسند آیا گا لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر بیلیوار ہیں تو شینل کو سسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمیشہ آپ کو لائٹسٹ اپ ڈیٹ ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جوڑے رہے ہیں اور ہمیں اسٹرگرام پر فولو ضرور کریں آپ کو لنک جو ہے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تاکہ آپ وہاں پہ بھی ہمارے ساتھ میں ایکٹیو رہ سکیں اور جو بھی پوشٹ ڈالیں تو آپ ترنت اس کو پڑھ سکیں تو چلیے فرمیلنگی سنائے شوڈیو میں دبتہ کلیاں آپ نے خیل لکھا ہمیری فرمیلی والوں خیل لکھا ہنٹک کیا البال